نمسکار میں ہوں منوز منو بڑی بیس میں آپ کا سواگت ہے یو پی میں یوگی کے خلاف دلیت سانسدوں نے پہلے ہی مورچہ کھل رکھا ہے اب انہوں میں پتا کی موت کے بعد پیڑت لڑکی یوگی سے انصاف مانگ رہی ہے بی جے بی بیدائق پر ریپ کا عاروب لگنے سے صوبے میں سیاسی ہڑکمپ مچا ہوا ہے سماج وادی پارٹی سے لے کر سارا وپکش یوگی عادت نات پر سوالوں کے باؤنسر فینک رہا ہے پیڑت لڑکی نے یوگی کے ویدائق پر اس کے ساتھ ریپ اور پتا کی ہتیا کا عاروب لگایا ہے حالانکہ یوگی نے جانچ کے لیے ایسائیٹی گٹھت کر دی ہے ویدائق کے بھائی کو گرپتار کر لیا ہے سوتروں کے مطابق عاروپی ویدائق سے جلد پوچھتا چھوگی لیکن سوال یہ ہے کہ عاروبی ویدائق پر کاروائی کرنے میں پولیس اتنی دیر کیوں کر رہی ہے دوسروں کو نیتکتہ کا پاٹ پڑھانے والی بی جے پی اپنی ویدائق کے آگے کیوں جھک رہی ہے اور سب سے بڑا سوال تو یوپی سے بدماشوں کا صفایہ کرنے کی قسم کھا چکے یوگی آدیت ناد کی کارشلی پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ویدائق پر کاروائی کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہے ہیں ایسے میں کئی سوال ہیں جس پر ہوگی آج کی بڑی بحث چرچہ کیلئے میرے ساتھ موجود ہیں بی جے پی ریتا رمیش شندر رتن کانگریس کے پربکتہ سوریندر راجپود اور ورشت پترکار سنیل کوشک سب سے پہلے میں بات کروں گا سنیل کوشک صاحب سے کوشک صاحب اتر پردیش پر یہ چرچہ اس لیے مہتپون ہے کیونکہ اتر پردیش میں رام راجی کی کلپنا کی گئی تھی آپ یاد کیجئے اتر پردیش کے ویدھان سبا چناؤ کے ٹھیک پہلے کہا گیا تھا گنڈوں کی دو ہی جگہ ہوگی یا تو اوپر یا پھر جیل میں اور سب سے بڑی بات ہے کہ لائن آرڈر چاہے وہ بی ایس پی کی سرکار رہی ہو یا سماجوادی پارٹی کی سرکار رہی ہو لائن آرڈر ایک بڑا مدہ تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے گھوشنا پتر میں اس کا ذکر کیا گیا سبھاؤں میں ذکر کیا گیا سرکار کی بیٹھوکوں میں ذکر کیا گیا اس کے بعد بھی اگر اس طرح کی تصویر آتی ہیں تو اسے کیا کہا جائے کس روپ میں دیکھا جائے جتنی اپیچھا دوہزار سترے میں جنتہ نے بھارت پاس سرکار سے کی تھی وہ باستم میں میں بھکتکت روپ سے کہوں اس پر بلکل خری نہیں اتری ہے لائن آرڈر کی بات کی جائے تو کیول بدمانسوں کو مارنے اور گرانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک مانچکتا ان کی چینج کرے سرکار کو نہیں پولیسی چینج کرنی پڑے گی چاہے کوئی بھی ہو یہ کہ یوگی سرکار کو سندیش دینا ہوگا کہ سب کا بکاس سب کا ساتھ کریں گے رہیں گے اور سب کے لیے کریں گے یہ دویس بھاو جو چل رہا ہے اس سمیں وہ بیبھنڈ پائٹیوں کی سرکار رہی ہو چاہے سماجبادی پائٹی کی سرکار رہی ہو چاہے بسپا کی سرکار رہی ہو انہی پد چنوں پر یاد یوگی سرکار چلے گی تو جنتہ کا بشواش نشطے گا اور اس میں اکروس بڑھے گا جتنے بھی بیباد کی ستی پیدا ہو رہی ہے چاہے ریپ کے معاملے ہوں چاہے انہی معاملے رہے ہوں جس طریقے سے سرکار ہیں اپنے بیدھائکوں کا اپنے نیتاؤں کا جس طریقے سے بچاؤ کرتی آئی ہیں چاہے سپا کی رہی ہو چاہے بسپا کی رہی ہو وہی کار وہی کارسیلی یوگی سرکار اپنا رہی ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے رمیش جن رتن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں دلت نیتہ ہیں کیونکہ اتر پردیش میں اس بقت دلت مدہ چھایا ہوا ہے رمیش جی کیا اسی طرح کے رام راج کی کلپنا آپ نے اور ہم نے کی تھی جو کلپنا ہم نے یا جنتہ نے جنمانس نے کی تھی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی جیسا کوشک جی بول رہے تھے چاہے کہ اندر میں بودی جی کی سرکار ہو چاہے اتر پردیش میں یوگی جی کی سرکار ہو یہ تو گھوشنا پتر نہیں چناب کے ٹائم پر جو ہے شنکل پتر جنتہ کے شامنے رکھا تھا ایک ایک مدے کو چاہے کسانوں کو لے کر کے چاہے بہے بھوک برستہ چار اور جتنا بر بھی لا این آڈر کی والی بات ہے یہ پہلی سرکار ہے جہاں گھنڈے گھنڈا گھردی چھوڑ کر کے آتھم سمپنڈ کرنے کے لیے تھانوں میں جا رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے بیاکول ہیں کہ ہم گھنڈا گھردی چھوڑ رہے ہیں ہمیں سرندہ کیا جائے لیکن جہاں تک میرا یہ سوال ہے کہ جس ٹائپ سے جو ہے انناب کا میٹر ہے انناب کے میٹر میں بہت گمبرتہ سے چونکہ میں خالی لیڈر نہیں پی لیڈر سپریم کورٹ بھی ہوں وہ جو انویسٹیگیسن کا پارٹ ہے انویسٹیگیسن کے پارٹ میں ایک سے چونسٹھ کا بھی بیان لڑکی کا ہوا ہے اور ایک سے چونسٹھ کے بیان میں پرائیم فیشی کوئی چندہ نہ کیے ہوئے ان کے بداعے کے بھائی کو بھی آرسٹ کر کے جیل بھیج دیا گیا لیکن ایک سے چونسٹھ کے پارٹ پر جو کنٹرڈکسن ہے بداعے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا چاہاں بداعیک ہو چاہاں منسٹر ہو بھارتی جنتہ پارٹی چاہاں راج کی سرکار ہو چاہاں کندر کی سرکار ہو یہاں کسی پر کسی بھی صورت سے اگر کوئی اپرادی کتنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو بھارتی جنتہ پارٹی کتا ہی کسی ٹائر سے پچھ نہیں لے گی لیکن شہی طریقے سے اس کا نیسپل طریقے سے جب ایک سے چونسٹھ کا بیان میں کنٹرڈکسن آیا ہے تو اس لیے بداعیک کا پورا انویسٹیگیشن ہاں ہو رہا ہے ہونا چاہیے رمیشن جی رمیشن جی دو تاریخ کو یاد کیجئے دو تاریخ کو جو بھی ہوا دلت اندونان کو لے کر ریسٹرو سٹی ایکٹ کے خلاب جو پردرشن ہوئے اس میں اب تک یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ وپکش کی ساجے شیئے کسی کانگریسی کا ہاتھ ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بینا جانچ کیے زور زور سے چلا رہے ہیں کہ یہ وپکش کا ہاتھ ہے اس میں راہول گانڈی کا ہاتھ ہے اس میں کانگریسیوں کا ہاتھ ہے وہاں پر تو آپ کو جانچ دکھائی نہیں دیتی ہے اور یہاں پہ آپ جانچ کی بات کرتے ہیں منو جی بولنا ہے جی میں بولنا ہوں منو جی بولنا ہے یا میں بولنا ہوں منو جی ایسا ہے کہ دو تاریخ کا جو اندولن تھا اس سے پورو بیس مارچ کا جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا دروہ کے پونڈ تھا لیکن اس کے پر پیچھ میں چونکہ سمیدان ایک ادھکار ہے لوگوں کو اور میں چونکہ میرا بھی لمبا جیمن ہے بینا گھسپیٹیوں کے جس طرح سے وہ دوند ہوا ہے دسائحن دینے کا جس طرح سے چونکہ جو کانگریس شپا بسپا پیدل ہو گئے ہیں ان کو کوئی ای بی ایم کا موقع مل رہا تھا اس کے بعد جو تمام موقع آئے چونکہ ان کو اپنی جمین جنتہ نے نکار دیا ان کو جمین تلاس رہے تھے تو جمین میں جو ہے یہی دیکھ لیا کہ دلیت ایک ایسی ایک وہ ہے کہ اسی کوئی لپک لوں لپکنے کا جو کانڈ ہوا جگہ جگہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان کی ایسے لئے کھلتی جا رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے کوئی بھی ہو ہنسا کے لیے ہمارے اپارٹ نہیں پڑھا جاتا لیکن انہوں سنٹ کو بھی چونکہ میں آسنٹرن میں بیٹھ کر لیکن آپ نے کہا کہ میرا ایسا ماننا ہے آپ نے مان لیا کہ وپکش کا ہاتھ ہے کانگریسیوں کا ہاتھ ہے اس لیے ایسا ہوا ہے اور وہ جو محلہ جور جور سے چیک چیک کے چلا رہی ہے کہ ودائک کا ہاتھ ہے ودائک کے اوپر عاروب لگ رہا ہے اس کے باب جود بھی کاروائی نہیں ہو رہی اور آپ کہتے ہیں نہیں کہ پہلے جھاچ ہوگی ایک چھے چور سٹھ کا بیان ہوا ہے نا اس کو تب تیس سے جو آئیو دیکھ رہے ہیں ایک چھے چور سٹھ میں کنٹرڈکشن ہے رمیزی رمیزی میں ایک بات میں بات پوچھ رہا ہوں میں آپ کو یہ جانکاری جیدو بیشتو سٹھوں سے میں نے بھی جانکاری لیے رمیزی یہ جو بن سٹھیڈی بیان آیا 164 کا جو بیان لیا ہے وہ کب لیا ہے جون یہ گھٹنا چار جون 2017 کی ہے چار جون 2017 کی اور اس کے بعد آج 2018 میں اتنا دواب ہونے کے بعد 164 کے بیان ہو رہے ہیں آپ سوچئے کیا 164 کا بیان اتنا پریسر پہ یا کسی پہ کسی نے رکھا تھا کیا بے کو رکھا ہوا تو سب سے پہلے سب سے پہلے اسی ویوستہ میں لگے ہوئے جتنے بھی پرشاستنی کا دکاری ہیں جتنے بھی پلس کرمچاری ہیں ان کو لائن سے سسپینٹ کیجئے ان کو لائن سے لنلمت کیجئے کہ انہوں نے 164 کے بیان جون کی گھٹنا ہے سترہ کی دو عرضہ سترہ کی اور ابھی تک 2018 آپ سوچئے ابھی تک بیان نہیں ہوئے کیوں کارن ایک سو چونٹر کا بیان ہو گیا ہے کب ایک سو چونٹر کا بیان ہو گیا ہے اور اس کو جو ہے تپ تیسٹ میں اس کو خکال لائی ہے پلس انویسٹیگیسن جو پاٹ سوزیند راجپود ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کا پربکتہ سوزین جی بتائیے منو بھائی مجھے تھوڑا سا سمیں جرور دیجئے گا کیونکہ رمیش چندر جی نے جھوٹ کا پلندہ رکھا ہے نمبر ایک ایک سو چونٹر کا بیان لگ بھک آٹھ نو مہینے پہلے ہو چکا ہے ایک بات اس کے بعد اس لڑکی نے ایک سو چھپن تین کے مقدمہ دوبارہ سے کیا ہے کوٹ کے مادیم سے اور ایک سو اکھتر کا بیان دیا ہے اگر یہ سوپریم کورٹ کے لائر ہیں اور یہ جانکاریاں ان کو اپنے پارٹی کے پکش کی نہیں ہیں تو یہ میرے خیال سے ایک شرمنہ کی ستھیتی ہے بغیر جانکاری لیے نہیں بیٹھنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو جو سب سے بڑی بات ہے کانون راج کی تو میں آپ کو ایک خالی ادھارن دے دوں کہ یوگی جی نے یوگی جی سے کہا کہ یوگی جی نردوش ہیں یوگی جی دلس کے نام پر دیکھا ہے کس حیثت بات کر رہا ہوں کانگریس کے لوگو تم دلس کے نام پر ارے حیثیت آپ کی کیا ہے بھائی آپ کون ہیں رمیشن رتنا آپ ہیں کیا کس طریقے کی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں اس طریقے کی ابھدر اور بطمی جی بھاشا کا اگر آپ کو پریوک کرنا ہے تو آپ اپنے سنسکار اپنی پارٹی میں اپنے پریوار میں اپنی ماتا بہنوں کے ساتھ دکھائیے یہاں پر مت دکھائیے گرپادر کے میں آپ کے بیچ میں بولا نہیں میں آپ کے بیچ میں بولا نہیں آپ نے جھوٹ بولا کفر کولا آپ کو کچھ جانکاری نہیں ہے آپ پہلے بسپا کے لیڈر آپ ترن کھو جیسے کنزیب سینگر کو جیسے آپ ترنگ 25 دن چھوڑ کر کے آئے دیشن سنسکار دیکھا تمہارا سنسکار تمہاری میں تمہارے سارے خاندار کو سکھا دوں گا ارے تمہاری خاندار کو پہنچھا سکھا 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 خاندار کو سکھا دوگے سیان سبی سے بات کرو منوز جی خاندار کو سکھا دوگے آپ کو اگر کوٹ کی جانکاری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے منوز منو کینائی پروسیڈر کینائی میں جواب دوں گا رمی جی رمی جی ایک بار سرینڈ جی جن باتوں کو کہہ رہے ہیں ایک بار ان کو سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سے اس کا جواب لے لیں گے بتائیں سرینڈ جی آپ اپنی پوری بات کریے اس کے بعد رمی جی بتائیں جی لڑکی کا بیان بہت پہلے ایک سو چکا ہے اس کے بعد اس لڑکی نے پورک بیان کے لئے ایک سو چھپن تین کا مقدمہ لکھایا اس میں اس نے ایک سو اکھتر کا بیان دیا پہلے ایک سو چو سٹھ کے بیان کلڈیپ سینگل کا نام نہیں ہے اس نے کہا کہ ایک سو چو سٹھ میں مجھے دباؤ دے کر کے کلڈیپ سینگل کا نام نہیں کرنے کے لئے کہا گیا میں کلڈیپ سینگل کا نام لکھوانے کے لئے ایک سو چھپن تین اور ایک سو اکھتر میں جا رہی ہوں یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی چھپا رہی ہے اس ایک سو چونسٹھ کے بیان کے انسار تو کلڈیپ سینگل نردوش ہے آپ سمجھیں یہ بات کو یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے پروکتہ پھر سے میں بتاؤں آپ سے اب یہاں پہ میں نے یہ بات اب آپ سمجھیں یوگی جی کی منشا یوگی جی نے یوگی جی سے کہا کہ یوگی جی نردوش ہے تو یوگی جی نے یوگی جی کے سارے اپرادک مقدمیں واپس لے لئے آج کی ڈیٹ میں یوگی جی نے یوگی جی کے سارے مقدمیں واپس لے لئے ہیں اسی طریقے سے یوگی جی اپنے کسی بھی ویدھائک کی یا اپنے کسی بھی کارے کرتا کہ مقدم واپس لینے کے لئے آت رمی جی جواب دے دی پہلے تو کانگریس کے پروکتہ جانکاری کا ابحاؤ لے کر اسے چینل پہ بیٹھے ہیں ایک سے چوشٹ کا جو بیان ہوتا ہے وہ پولیس کسٹڈی میں نہیں ہوتا ہے وہ ایک سے چوشٹ کا بیان میشت کے سامنے ہوتا ہے بینا کسی جو ہے پریسر کے اور بینا کسی بھانگری ہوتا ہے یہ ان کو بیشاروں کو جانکاری ہونا چاہیے ایک سے چوشٹ کا بیان پولیس کسٹڈی میں نہیں ہوتا ہے چیمبر میں ہوتا ہے چیمبر میں ہوتا ہے چیمبر میں پھر سے آپ سے کہہ دو ایک سو چوشٹ کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے اس لڑکی نے پھر سے ایک سو چھپن تین اور ایک سو گھتر کے بیان دیکھئے اس کے میں آپ سے جو اگر آپ نے کہا اگر آپ رہے کہ پریسر سے دماغ سے ہوا ایک سو چھٹ کا بیان پھر میری بات سمجھ لو آپ بول لیجی کہ پہلے آپ بول لیجی کہ کر کے رو پی ہو یا کوئی بھی ہو اب آپ آجائیے دلیت اٹرو سٹی ڈال ہلو ہر 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 دیکھ پہلے چیز تو یہ ہے کہ اٹرو سٹی ایکٹ میں ڈالیت کا گھڑیالی آنسو بہنے والے ان کانگریز کے لوگوں سے پوچھا جائے میری آواز کو سننا ہے کہ ڈاکٹر امیٹ کر جنہوں نے بھارت کا شمیدان رچا اور جس کی بجے سے انہوں نے اٹھا من ساٹھ سال تک راج کیا کیا ڈاکٹر سالوں میں کانو بنا نہ کیا کیا 35 تی سال بنے کیا انہوں کا یوگدان ہے کیا اور جو ساسا کروڑ روپے دلیتوں کے نام پر کومن بیلت میں کھانے والے لوگ یہ جواب دینے میں ان کے ہاتھ برستہ چار سے پروار واس سے آتنگ واس نقسل واس پورا کنوا کل کا اپوواس کرنے گئے تھے تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اپوواس وی وقتی کرے گا جس کی من اندری سوسط بدdh کی دسہ ہو جس کی نیت میں داگ دار ہو جو گھر پہ کھانا کھا کر کے جائے دس وزے آ رہا ہوں گیار وزے آ بار وزے آ رہا ہوں اور پھر وہ ننگا ناتک پورے دیس نے دکھا چھولے بھٹورے کھانے والے لوگ دلیتوں کے نام پر انہوں نے بھوٹ کا دوہن کیا پورا لنبا راج پاٹ کیا یہ دلیتوں کے حتیشی بھارتی جنتہ پارٹی جو انہوں نے شمیل سرکار تی اگر ان دونوں کی بیچ کی لائن کو دیکھا جائے تو کیا سمجھا جائے کہ بیوستہ ایسی ہیں ایسی ہی چلیں گی نہیں بلکل ایسی ہی چلیں گی کیونکہ جب تک یہ لوگ اپنی مانسکتہ نہیں بدلیں گے جب تک یہ لوگ دل بدل کی جو راج نیدی چلی آ رہی ہے اس پہ بیرام نہیں لگائیں گے کیونکہ ایسی مانچتہ تھا کہ لوگ جن پہ آروپ لگتے رہے ہو چاہے امروڑی ترپاٹی ہوں چاہے پرجا پتی ہوں چاہے گڑڈو پندیت ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جن پہ آروپ ان کی سرکاروں میں لگتے رہے لیکن جس کی سرکار آتی ہے اس سرکار میں وہ لوگ جوئن کر لیتے ہیں اس پائٹی میں جوئن کر لیتے ہیں اور اپنا ساسن اپنا سمیدھان سویم کا چلاتے ہیں انہی کی بات کی جائے جن پہ آروپ لگے ہیں ان کا اتحاص کھانگالا جائے تو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ پروڈکٹ کانگریس کا پروڈکٹ ہے انیس سو پچانوی سے لے کر دو ازار دو تک یو کانگریس میں رہے اس سمیے ان کی آستہ کانگریس کے سمیدھان میں رہی ہوگی دو ازار دو میں بسپا سے بیدھائک چنے گئے بسپا جوئن نکی سمیے ان کی مانسکتہ بسپا سے سمبند رہی ہوگی دو ہزار سات میں اور دو ہزار بارہ میں سماروادی پائٹی کے بدھائک رہے کیا ان کی آستہ رہی ہوگی ساری پائٹی وں بیدھائک نیتاؤں پہ لگے ہیں یاد ان کا اتحاس کھنگالا جائے تو کبھی بھی ان کی آستہ ایک پائٹی میں نہیں رہی ہے وہ اپنے حساب سے اپنے سوئم سوئم دوارہ رچے کے سمیدھان کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے وہ سرکاروں میں رہنا چاہتے ہیں سرکار میں رہتے ہیں یہ پائٹیاں ایسے لوگوں کی مانشکتہ کو سمجھ کرے بیرام زویننگ کا نہیں لگائیں گے تب تک اس پردیش کا کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن جن پرطنیدیو کو لے کر بڑا اکڑا اتر پردیش میں ٹکٹ دیئے گئے ویدھائکوں کو اس میں بڑی ٹکٹ دیا گیا اور پراتھ مکتہ رہی صرف جیتنے کی یہ تک دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا اپرادی بیکگراؤنڈ کیا ہے اور یہی کاران کوئی بھی راجنیتک پارٹی اس سے اچھوتی نہیں ہے لیکن بی جے پی سب سے زیادہ اگر بی جے پی ٹکٹ باتے تو چار جون کو اس کا اپن ہو ریپ کار روپ لگا پنہ اس کا گیار جون کو اپن ہو پنہ دوبارہ ٹھیک ہے کہ نہیں پھر اس نے پولیس کو انفرم کیا اور اس کو بیدھائی جی کے بھائی کے گھر سے پولیس دوارہ اس کو چھڑھائے گیا اس کے بعد پھر کیا مہینے پہلے مکھ مانتری سے کسی کارکرم میں وہ محلہ ملی اور اس اپلیکی کو دیا دو مہینے پہلے مکھ مانتری سے کڑائی سے آدیش دیا کہ کڑائی سے کارروائی کی جائے کیا ہوا دو مہینے سے تو یہ سب بیوستہ ہیں بدلنی پڑے گی آج بی جی پی دیکھئے پہلے تو کوشنگ جی کی بس جو میں تاہید کرتا ہوں کہ وہ پہلے کانگریس میں رہے بسپا میں بھی رہے سپکا میں بھی رہے آج بی جی پی کے بدائیق ہیں لیکن میں آپ کو اس برس کر دینا چاہ رہا ہوں کہ بدائیق بھلے بھلے بھاج پا کے ہیں کیونکہ یہاں جیسا کے پہلے جو ایک سے چھوٹ کا بیان ہوا اس میں کسی بھی صورت سے اگر بدائیق کا نکلتا ہے انویسٹیگیسن کا پارٹ انڈیپینڈنٹ ہے کوئی بھی بچاک کسی بھی صورت سے نا یوگی جی نا موڈی جی بلکل نہیں کریں گے درطا کے ساتھ چلی رمیش شندر رتن صاحب نے اگر انویسٹ نکلتا ہے تو آپ یقین مانیے موڈی جی ہوں یا یوگی جی ہوں کوئی بچاو نہیں کرے گا سنت سورن جی دو باتیں ہیں رمیش جی کے پاس ایسی کوئی طاقتی نہیں جس سکش کو یہ نہیں پتا ان کا میں دھنیواد دوں گا انہوں نے 156 اور 171 مال لیا نہیں تو مجھے ابھی تک یہ مورخ بتا رہے تھے ان کو جو جانکاری نہیں تھی خیر اپنی جگہ پر اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا دلیتوں کے مددے پہ جو آپ کہہ رہے تھے دلیت بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے آپ بچانے کے لئے دلیت ہیتوں کی بلی چڑھ رہے ہو بابا صاحب کے سمیدھان میں اگر بدھائک ہو چاہے کوئی چھوٹ بڑھا ہو میرے سمیدھان بابا صاحب نے بنایا ہے اس میں راجہ بھوز نہ گنگو تیلی کوئی سمیواری سے کہہ رہا ہوں اور وہ یوگی آدیت ناد جی کہہ رہے گی میں پہلے جانچ کر لوں جانچ یوگی آدیت ناد جی انویسٹ گیٹنگ آفیسر ہیں کیا یوگی آدیت ناد جی ہیں کون مکھے منطری ہیں انویسٹ گیٹنگ آفیسر ہیں یہاں پر پر نیشنل جو اس کا نیسرگی خک ہے اگر وہ لڑکی گلت بول رہی اگر انویسٹ گیٹنگ آفیسر تو ایف آئی آر آئی کرے گا آبیس جی مانتے ہیں سنتوش ہیں دیکھ 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 انو نے جو آ سورین جی افترنگ آ آئی 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 کی طرح سورین جی میں ایک بات سورین جی سے پوچھنا جا رہا ہوں سورین جی سے میں ایک بات پوچھنا جا رہا ہوں کانگریس کے لوگوں پھیکتے پھیکتے تو دوباری حالت پتر ہو گئی اب مجھے پھیکتے نہ بتا رہے ہو ہم بیس وقت جمعہ ہوگے پھیکت نہیں رہے پہلے ہمارے یہاں تھے رمیش رتن جی پہلے آپ بھی وہی تھے اسی پھیکنے والی جگہ پر تھے نا کونگریس میں کبھی نہیں رہا ہوں بسپا کا کانون کنانے والا تھا اس کی پہچان کر رہا ہوں بسپا کے بابا صاحب کو کیا سممان دیا سورین جی سے میرا ایک سوال ہے سورین جی سے ایک سوال ہے میرا پوچھے پوچھے سورین جی سورین جی سورین جی ایسی کے روم میں بیٹھ کر کے ڈھلیتوں کی راج دیتی کر رہے ہو شرم نہیں آتی آہ ڈھلیت ایسی میں نے بیٹھنا چاہیے نا آرے تمہارے مان سکتا گندی ہو چھی بلہ ہمیں ایسی میں نے بیٹھنے چاہیے آرے تمہارے بہوڑی مان سکتے والے لوگوں کانونگریس کے لوگوں یہ گندہ پن تمہارے مہج سے نکلنا ہے ایسی کے روم میں ڈھلیت نہیں بیٹھنا چاہیے آئی ایس نہیں بننا چاہیے آئی پیس نہیں بننا چاہیے تمہارے گھر کے زورے ساتھ کانے چاہیے بات گندی مان سکتا تم نے صحیح بولا آرے سوڑے پڑڑے کھانے والے لوگوں باز آسا کو سدھانے والے لوگوں تم کو آج پالی ایمنٹ پر اکھات دکھا دی جہاں جہاں دلیت ہوتا ہے آرے ہو نا سپنے دیکھر سوڑ دو دلیتوں کو گولی مارتی مانگنے کے نام پر آرے گولی مانے ہو میں جمینی نیتا ہوں میرے بارے میں اسی پتا کر لینا پہلے تو آپ کی عمر بھی نہیں ہوگی ساری اسی پتا جہاں جو دلیتوں کو ادھیکار مانگنے کے نام پر گولی مارتی ہے آرے ایسا ہے دمراہ مکروں دلیتوں کے نام پر سترانے والے 1912 میں ہر آیا 1913 میں ہر آیا بھارت رتن تک نہیں دیا سنسر میں چتر تک نہیں لگنے دیا بھارت رتن کو چھلے بھارت رتن تک نہیں ہر آیا بھارت صاحب 1912 میں ہر آنے گئے تھے سترانے پر بھارت رتن تک نہیں دیا دلتوں کے نام پر کیوں گھراری آنسو باہر آئے ہو کیا کیا آرے کوئی تک نہیں دیا بتاؤ نا بھارتی جنتا پارٹی دلیت اگر ادھیکار مانگتے ہیں تو دلیتوں کو گولی مارتی ہے اور رمیش شنڈ رتن کا سمرتن کرتے ہیں مجھے پردیش میں بھی راجستان میں مائے گولی کا سمرتن بھارتی جنتا پارٹی دلیتوں کو گولی مارتے کا کام کرتے ہیں اپنی سرکاروں کے دورہ اپنی سرکاروں کے دورہ سوال نہیں پوچھ سکتا ہے کسی سے بھی کیونکہ ہر کسی کے پاس ترک ہے بھارتی راجنیتی اور بھارتی رجناو کے ساتھ راجنیتوں کے ساتھ یہ بیڈمنا ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک بات تو ہے کہ جن باتوں کے ساتھ راجنیتہ سرکار میں آتے ہیں تو سوال پوچھا جاتا ہے کیونکہ بات رام راج کی ہوتی ہے بات لائن اڈر کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی تمام سارے ترک ہیں اپنی اپنی باتیں ہیں دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے پر آخر کب سرکار جاگتی ہے کیونکہ اس معاملے پر اگر سرکار نے جلد قدم نہیں اٹھایا تو نشت طور پر یہ ایک بڑا مدہ بنے گا اور اس میں سرکار کی ہی کرکری ہوگی پہلال سبی مہمانوں کو بہت بہت شکریہ خبروں کی سفر میں تنا ہی باقی کی خبروں کے لیے آپ چلتے رہیے سمیہ کے ساتھ تازہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمیہ لائیف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بلکل لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹسٹ خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آئے تو ضرور لائک کیجئے گا